اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سابقی کارکریہ سونگے کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر ٹیڈی بکریوں کے ویڈیو لگا رہے ہیں اس میں ہر نسل کی ٹیڈی بربری ہے بلیک ٹیڈی بربری ہے اور لال بھی ہے وائٹ بھی ہے اس میں ساری ہیں تو الحمدللہ آپ کو آرام سے دکھائیں گے ویڈیو آپ آرام سے دیکھیں کیونکہ خوبصورت جانوروں کے ویڈیو ہے پرائس میں الحمدللہ آپ بلکل ہی مناسب ہیں جو سونے والی ہیں بکری ہیں جو جلدی میں دو چار دن آٹھ دس دن نکالیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو لیٹ ہیں وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ایک بڑا بلیک بربرا بریڈر ہے وہ سامنے آپ کے کھڑا ہوئے اور ایک تو ان کی الحمدللہ دودھ کی پیداوار بہت زیادہ ہے اور دوسرے نمبر میں بچے الحمدللہ ان کے بہت زیادہ آتے ہیں بعض لوگ کارٹو کے استعمال بھی کرتے ہیں گوش کے لیے اور کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں عید کے اوپر ان کے بچے تیار کر کے بیجتے ہیں الحمدللہ اچھے خاصے پیسوں میں ان کے بچے بکتے ہیں ٹیڈی گھوٹ کے اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے نا ٹیڈی کا الحمدللہ کام خرچے میں اگر آپ کا رکبہ اس کو چھوڑ دو اگر رکبہ نہیں بھی ہے شہر میں گلیوں میں ان کو چھوڑ دو بچے کچھا کھانا یہ آرام سے کھا لیتی ہیں بچے کچھے جیسے چھلکے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں روڈوں پہ ادھر ادھر یہ خود با خود اپنا پیٹ پھول کار لیتی ہیں صبح آپ نکال دیں پھر دو تین گھنٹے بعد آپ ان کا پیٹ دیکھیں گے الحمدللہ پھول ہو جائے گا اور اس کا خاص پیدہ یہی ہے نا جتنا آپ زیادہ مقدار میں بکریاں رکھیں گے نا الحمدللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہے تو باقی بلیک بربری ہے اور یار ان کو چھوڑ دو یہ سارے ایک جگہ پہ آپ کو کٹھے کار کے دکھاتا ہوں آمدلہ یار سارے ان کو یہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں اور لاٹے بہترین لاٹے آپ کٹوے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو گبن بکری ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے کافی شریعہ اس میں گبن ہے جو کچھ دن نکالیں گے سنے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یار انہیں تھوڑا چلا پھرا کرو بکریں گوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا تقریباً دو یا ایک دن نکالے گی بچہ دینے میں یہی بکری اور باقی یہ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ اور بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس نے تھیلی نیچے سے بنا لیے اور اس کے علاوہ اس کی تھیلی بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کریں پچھا رکا اور یہ گبن گرنٹی شدہ لیکن ہم خالی کر کے آپ کو دیں گے کیونکہ اگر آپ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں نا ساری چالیس بکریان اور ایک بریڈر ہے فائنل آپ کو پندرہ ہزار کے حساب سے ملیں گے الحمدللہ وائٹ ٹیڈی اس میں زیادہ ہیں اور بلیک بربری بھی زیادہ ہیں کیونکہ وائٹ ٹیڈی اور بلیک بربری یہ ملتی بہت کام ہے اور کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا ان کے بچے گھروت کرتے ہیں یہی بچہ ہے اگر کسائی کو بھی دیں نا پچیس ہزار کا بکے گا بریڈر جو ان میں چل رہا ہے پچیس کلو تو گوشت اس میں آرام سے نکلتا ہے اور لائف میں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ فل قد میں ایکٹف ہے اور ساری بکریان آپ دیکھیں نا کسی بکری میں کوئی کمی نہیں ہے کمزور بکری ڈھیلی بکری کوئی نہیں ہے ساری موٹی اور صحت مند ماشاءاللہ سے زبردست سیٹ ہے باقی انشاءاللہ یہ صرف آپ کل آ جائیں یا پرسوں دو تین دن تک آپ آ جائیں گے تو یہ مل جائیں گے کیونکہ یہ پھر سیل ہو جاتی ہے تو اس میں بلیک اور وائٹ اس میں زیادہ ہیں تو انشاءاللہ آپ جتنا جلدی رافتہ کریں گے یہ چیزیں مل جائیں گی نہیں تو سیل ہو جائیں گے لیکن یہ چالیس ہیں چالیس میں سے بیس کی گرنٹی دوں گا میں انشاءاللہ گبن گبن بکری کی پرائس ہوتی ہے پچیس ہزار تیس ہزار بیس ہزار بیس سے اوپر اوپر ہوتی ہے جو گرنٹی شدہ گبن بکری ہوتی ہے نا سنے والی تو یہ فکس پرائس ہے پندرہ ہزار کے حساب سے انشاءاللہ یہ لات آپ کو سابر گھوڑ فارم کی طرف سے ملیں گے بریڈر بھی ساتھ ہے کیونکہ کام سے کام اس کی ابھی جو اس حالت میں کھڑا ہوا چالیس ہزار سے اوپر اوپر ان کا بریڈر ہے جو بکر ہے بلیک بربرہ ماشاءاللہ ان کے بچے پرنٹ والے آئیں گے وائٹ اور بلیک ہے تو جیسے کلر والی بکری آئے گی تو ان کے بچے خوبصورت کلر میں آئیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو میری پساند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو انشاءاللہ جتنا جلدی آپ رابطہ کریں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی نہیں تو سوری ان کا گوشت آپ نکالیں نا پندرہ کلو سولہ کلو سترہ کلو گوشت گوشت آئے گا بکری کا کیونکہ ہلکی بکری ایک بھی نہیں ہے ساری ماشاءاللہ خوبصورت دوندی، چوگی، کھیری، چھے دانت بھی ہے ہر قسم کی ہے اس میں باقی جو آپ کو پساند نہ ہے وہ آپ نے نکال دینی ہے تو راجنپوری کی لات اور دوسری سائٹ پر کھڑی ہوئے یہ ٹیڈی کی لات دی جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے صرف دو تین دن میں آپ آئیں اگر ایک الگ لینا چاہتے ہو بیس یا تیس یا پندرہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سابر گوٹ فارم کی طرف سے مل جائیں گی تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ ملتی رہے گی